ایک سو انتی سے تیریکن صاف کے میازہر کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیا گئے ہیں اپیلٹ ٹرابنل کا جد جسٹس تارک ندیم نے اپیل منظور کی اور میازہر کو الیکشن لڑنے کا پروانہ مل گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ محمد اشفاق سے جی اشفاق جی بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک ندیم نے بطور الیکشن اپیلٹ ٹربیونل حلقہ این نے ایک سو انتی سے میعہ ازر کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے سے متعلق ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس تارک ندیم نے میعہ ازر کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے دورانے سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ کاغذات نامزد کی میں میعہ ازر کی جانب سے مقدمات درج کرنے سے متعلق حقائق چھپائے گئے ان کے اشلاف انٹی کرپشن میں مقدمہ درج تھا لیکن اس کا ذکر کاغذات نامزد کی میں نہیں کیا گیا دورانے سماعت میعہ ازر کے وکیل ابودر فلمانہ نیازی نے دلائل دیتے ہوئے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اس حوالے سے تمام طرح جو ثبوت تھے وہ ریٹرننگ آفیسر کو دے دیئے گئے تھے بدنیتی پر مبنی میعہ ازر کے کاغذات نامزد کی مسترد کیے گئے جسٹس تاریخ ندیم نے دورانے سماعت یہ ریماغ دیئے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں ہم کوئی مائنڈ بنا کر نہیں بیٹھے نماز پڑھ کر سیدھا عدالت آئے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں جسٹس تاریخ ندیم نے دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد میعہ ازر کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے سے متعلق ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے میعہ ازر کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے جی اشواق بہت شکریہ